بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيمان وجعل السجود أخفز من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على قفاه وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن ازتجع على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومي بعينه ولا بحاجبيه ولا بقلبه فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يومي إيماء فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرز أتمها قاعدا يركع ويسجد ويومي إيماء إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرز ثم صحى بنا على صلاته قائما فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح وإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقضي بعض سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل وألفلام ميم تنزيل وصاد وحاميم السجدة والنجم والانشقاط والعلق والسجود واجب في هذه الموازع على التالي والسامع سواء قصر سماع القرآن أو لم يقصد فإذا تل الإمام آية السجدة سجدها وسجد الماموم معه فإن تل الماموم لم يلزم الإمام ولا الماموم السجود وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معاهم في الصلاة لم يستدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة فإن سجدوها في الصلاة لم تجزئهم ولم تفسد صلاتهم ومن تل آية سجدة خارج الصلاة ولم يستدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لهما أجزاءته السجدة عن التلاوتين وَإِن تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَهَا ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا سَجَدَهَا ثَانِيًا وَلَمْ تُجْزِئُهُ سَجْزَدُ الْأُولَى وَمَنْ كَرَرَ تِلَاوَةَ سَجْزَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَتْهُ سَجْزَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَنْ أَرَادَ سُجُودَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَلَا تَشَهُدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَ باب صلاة المسافر السفر الذي يتغير به الأحكام هو أن يقصد الإنسان موزعا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام ولم نعتبر في ذلك بسير في الماء وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان ولا تجوز له زيارة عليهما فإن صلى أربعا وقد قعد في ثانية مقدار التشاهد أجزأته الركعتان عن فرض وكانت الأخرى يانله نافلة وإن لم يقعد في ثانية مقدار التشاهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته ومن خرج مسافرا صلى الركعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلدة خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام فإن والإقامة أقل من ذلك لم يتم ومن دخل بلدا ولم ينوي ان يقيم فيه خمسة عشر يوما وانما يقول غدا اخرج او بعد غد اخرج حتى بقي على ذلك السنين صلى رکعتين واذا دخل العسكر في ارض الحراب فنوب الاقامة خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة واذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت اتم الصلاة واندخل معه في فائدة لم تجز صلاته خلفه واذا صلى المسافر بالمقيمين صلى رکعتين وسلم ثم اتم المقيمون صلاةهم ويستحب له اذا سلم ان يقول لهم اتموا صلاةكم فانا قوم صفر واذا دخل المسافر نصره اتم الصلاة وان لم ينوي الاقامة فيه ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوتن غيره ثم سافر فدخل وطنه الاول لم يتم الصلاة وانه المسافر ان يقيم بمكة ومنان خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا وتجوز الصلاة في سفينة قاعدا على كل حال عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا تجوز الا بعذن ومن فاتده صلاة في السفری قضاها في الحزر رکعتين ومن فاتده صلاة في الحزر قضاها في السفری اربعا والعصی والمطيع في السفری في الرخصة سواء یہ باب ہے باب صلاة المریض مریض کی نماز کے احکام اس میں بیان کیے ہیں تو فرماتے ہیں جب کسی بیمار بندے پر کھڑا ہونا متعذر ہو یعنی کھڑا ہونا اس کے لئے مشکل ہے وہ کھڑا ہوئی نہیں سکتا یا کھڑا ہونے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے بیماری اس کی بڑھ رہی ہے تو اس صورت میں اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے اور بیٹھ کر وہ نماز پڑھے اور معمول کے مطابق سجدہ ہوتا ہے اس طرح وہ سجدہ کرے اگر وہ رکوع اور سجدہ اس طرح پورا نہیں کر سکتا تو رکوع اور سجدہ کا وہ اشارہ کر لے یعنی سر کو وہ تھوڑا نیچے جھکا کر رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے اور اس میں پھر وہ سجدہ کا جو اشارہ ہے اس کو رکوع سے زیادہ پست کرے یعنی رکوع میں سر کو تھوڑا جھکائے اور سجدہ میں سر کو زیادہ جھکائے اشارہ کرنے میں تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے تو اس طرح وہ اپنی نماز پھولی کرے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی چیز اٹھا کر اپنے اوپر چیرے کی طرف نہ لائے کہ وہ اس پر صدق کرے بلکہ جھک کر ہی صدق کرے کسی چیز کو اوپر کر کے اس پر صدق کرنا یہ درست نہیں ہے اگر کوئی بندہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے تو اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی گدی کے بل وہ لیٹ جائے یعنی پیٹھ کے بل وہ سیدھا لیٹ جائے کہ پیٹ اس کا اوپر کی طرف ہو وَجَعَلَىٰ رِجْلَئِهِ الْقِبْلَةِ اور اپنے پاؤں کو وہ قبلے کی طرف کر لے اور گھٹنوں کو وہ اوپر کھڑا کر لے وَأَوْمَا بِرْرُقُوَعِ وَسُجُودِ اور رکوعِ صدقہ وہ سر سے تھوڑا سا اس طرح اوپر ہو کر وہ اشارہ کرے تو اس طرح بھی اس کی نماز درست ہوگی وَأَنِ اِسْتَجَعَلَىٰ جَمْبِهِ وَجُعُلَىٰ الْقِبْلَةِ وَأُوْمَا اَجَازَةِ اور لیٹ کر پڑھنے کے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے پہلو کے بل کروٹ کے بل لیٹ جائے اور اس کا جو چیرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور وہ رکوعِ صدقہ اشارہ کرے تو یہ بھی درست ہے اگر کوئی شخص سر سے اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے اتنا وہ زیادہ بیمار ہے تو پھر وہ اس سالت میں نماز نہ پڑھے نماز کو مؤخر کر دے بعد میں جب تاں درست ہو تو پھر وہ نماز کی قضاء کرے وَلَا جُرْمِ بھی عائنائی ہی وَلَا بھی حاجبائی ہی وَلَا بھی قلبی ہی اس طرح درست نہیں ہے کہ کوئی بندہ سر سے اشارہ نہیں کر سکتا تو وہ آنکھوں کے اشارہ سے نماز پڑھ لے یا عبرو جو بویں ہیں ان کے اشارہوں سے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے وَلَا بھی قلبی ہی اسی طرح دل کے اشارہ سے وہ نماز پڑھ لے تو یہ درست نہیں ہے بلکہ وہ نماز کو مؤخر کرے فَإِن قَدْرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمِنِ قَدْرَ عَلَى الْرَكُوَعِ وَالْسُجُودِ کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور صدح نہیں کر سکتا تو اس کے لئے قیام بھی ساکت ہو جائے گا قیام اس کو لازم نہیں ہوگا اب وہ جَازَ اِن صَلِّيَ قَائِدًا يَوْمِ اِمَانِ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے اور وہ اشارہ کرے یعنی اگر وہ کھڑا ہو اور پھر بعد میں رکوع اور صدح کا اشارہ کرے تب بھی ٹھیک ہے لیکن کھڑا ہونا اس کے لئے لازم نہیں ہے بیٹھ کر ہی وہ رکوع اور صدح کا اشارہ کرے تو یہ اس کے نماز درست ہے فَإِن صَلَّى صَحِحُ بَعْضَ صَلَّىٰتِ قَائِمًا ایک بندہ ہے وہ صحیحہ تندرست ہے اس نے نماز کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر صحیح عام آلت میں پڑا ہے پھر اس کو کوئی مرض لاحق ہو گئے تکلیف لاحق ہو گئی ہے تو اب وہ بعد میں بیٹھ کر وہ اس نماز کو پورا کر سکتا ہے اور رکوع اور صدح وہ پورا کرے اور اگر رکوع اور صدح بھی نہیں کر سکتا تو وہ رکوع اور صدح کا آگے اشارہ کر کے نماز کو پورا کر سکتا ہے یا اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اتنی سخت تکلیف اس کو اچانک آگئی ہے تو وہ باقی نماز وہ لیٹ کر بھی پوری کر سکتا ہے وَمَن صَلَّىٰ قَائِدًا اِرْكَهُوَ اَسْتُّ الْمَارَزِن ایک بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رکوع اور صدح پورا کر رہا ہے کسی بیماری کی ورس سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے پھر اس کو نماز کے دوران وہ بیماری ختم ہو گئی ہے تکلیف ختم ہو گئی ہے تندرست ہو گیا ہے بَنَاٰ صَلَّىٰ تِرْقَاءِ مَنْتُوَاب اس کے بعد باقی جو نماز ہے وہ کھڑی ہو کر پوری کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا وہ رکوع اور صدح پورا کر رہا تھا یہ بھی نماز کھڑے ہونے کی طرح ہی ہیں کیونکہ ایسا آدمی اگر امام ہے جو بیٹھ کر پڑھا رہا ہے وہ رکوع اور صدح پورا کر رہا ہے تو اس کی اقتضاء درست ہوتی ہے تو ایسی جو نماز ہے وہ گوئے کہ مکمل نماز ہے تو اس کے اوبر بعد میں جو بندہ کھڑے ہو کر نماز کی بنا کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ملانا درست ہوگا لیکن فین صلی اللہ عباد و صلاتی بھی ایمائن اگر اس نے کچھ حصہ نماز کا اشارہ سے پڑھا ہے رکوع اور صدح پورا نہیں کیا اس کا اشارہ کیا ہے کرو رکوع اور صدح پر قادر ہو گیا اب وہ اس پر بنا نہیں کر سکتا کیونکہ جو اشارہ والی نماز ہے وہ کمزور ہے اس کے اوبر مکمل نماز کی بنا نہیں ہو سکتی اور جو اشارہ والا ہے اس کی اقتضاء بھی درست نہیں ہوتی اس لئے یہ اشارہ والی جو نماز ہے اگر اس کے بعد وہ درست ہو گیا ہے استعنف السلاتہ تو اب وہ نماز کو اثر نو نیسرے سے وہ پوری مکمل نماز پڑھے گا اگر کسی پر بیوشی تاری ہو گئی ہے یعنی اس کو ہوش ہی نہیں ہے اور اس طرح پانچ نمازیں ہیں اس سے کم نمازوں کا وقت گزرہ ہے تو قضاہ ایدہ صحہ تو بعد میں جب وہ تندرست ہو جائے یا بیوشی ختم ہو جائے تو ان نمازوں کی وہ قضا کرے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس پر نین کسی پر تاری ہو گئی کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو وہ بعد میں قضا کرتا ہے وَإِن فَاتَتُ بِالْإِغْمَائِ اور اگر بیوشی کے ورے سے پانچ نمازوں سے زیادہ نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی پھر قضاہ اس سے ساکت ہو جائے گی پھر قضاہ بھی اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ ان نمازوں کی زیادہ نمازوں کی قضاہ کرنے میں حرج لازم ہوتا ہے اس لیے پھر یہ نمازیں اس سے ساکت ہو جائیں گی آگے دوسرا باب ہے باب و سجود تلاوہ قرآن کریم میں تلاوت کرتے وقت بعض مقامات ایسی ہیں جن میں سجدے کا ذکر ہے بعض جگہوں پر حکم ہے یا بعض جگہوں پر سجدے کا ذکر ہے تو ان جگہوں پر سجدہ کرنا یہ واجب ہے ضروری ہے حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے تو ان جگہوں میں جو سجدہ ہوتا ہے اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں فِي الْقُرْآنِ عَرْبَعَتَ عَشْرَتَ سَجْدَتَن جو قرآن ہے اس میں چودہ مقامات پر سجدہ لازم ہوتا ہے چودہ سجدے ہیں تو یہ ساری سورتوں کے نام بیان کر دیئے ہیں کہ ان سورتوں میں سجدے ہیں سور آراف کے آخر میں ہے سور راد میں ہے سور نحل میں ہے سور بنی اسرائیل میں ہے سور مریم میں ہے اور سور حج میں جو پہلا سجدہ ہے وہ واجب ہے جو دوسرا سجدہ ہے وہ امام شافیر رحم اللہ کے نزدیک تو ہے لیکن احناف کے نزدیک دوسرا سجدہ واجب نہیں ہے صرف پہلا یہ حج میں اور سور فرقان میں سور نمل سورہ الاخلامیم تنزیل سورہ سات سورہ حامیم سجدہ سورہ نجم سورہ انشفاغ سورہ علق ان صورتوں میں چودہ یہ سجدہ ہیں تو ان مقامات پر سجدہ کرنا واجب ہے آگے فرمائے ان جگہ پر جو بند تلاوت کر رہا ہے اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو تلاوت سن رہا ہے اس پر بھی سجدہ واجب ہے سواء ان قصر اسمع القرآنی اور جو سننے والا ہے چاہے اس نے قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو تو تب بھی اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا اور کسی نے قرآن سننے کا ارادہ نہیں کیا ویسے اس کے کانوں میں سجدہ کی جو آیت ہے وہ اس کے کانوں میں پڑ گئی ہے تب بھی اس پر سجدہ لازم ہو جائے گا اور اگر امام نے سجدہ کی آیت تلاوت کی ہے تو نماز کے اندر تو وہ امام بھی سجدہ کرے گا اور جو اس کے ساتھ مقتدی ہیں وہ بھی ساتھ سجدہ کریں گے کیونکہ وہ مقتدی اس کتابیں ہیں اور اگر مقتدی نے نماز کے اندر تلاوت کر لی ہے سجدہ کی آیت تو نہ امام کو سجدہ لازم ہوگا اور نہ مقتدی کو امام کو تو اس لئے لازم نہیں ہوگا کہ امام مقتدی کتابے نہیں ہو سکتا اور مقتدی کو اس لئے لازم نہیں ہوگا کہ مقتدی امام کی مخالفت کر کے اس سے ہٹ کر وہ سجدہ نہیں کر سکتا اور دوسرا مقتدی کو تلاوت منع ہے تو اس نے یہ ممنوع کام کیا ہے اس وقت سے بھی اس پر سجدہ لازم نہیں ہوگا اگر کچھ لوگ نماز کے اندر ہیں انہوں نے کسی ایسی آدمی سے سجدہ کی آیت سنی ہے جو نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے نماز سے باہر ہے تو یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے بلکہ نماز کے بعد وہ اس کا سجدہ کریں گے اگر انہوں نے نماز کے اندر سجدہ کر دیا تو یہ سجدہ کافی نہیں ہوگا بعد میں ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو سجدہ ہے اس کا جو سبب تھا وہ نماز سے خارج تھا نماز سے باہر تھا تو اس کو نماز کے اندر پورا کرنا یہ درست نہیں ہوگا لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے نماز بھی ان کی فاسد نہیں ہوگی کیونکہ سجدہ کرنا یہ نماز کے افعال میں صحیح ہے منافع نہیں ہے اس وجہ سے ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی اور یہ سجدہ بھی کافی نہیں ہوگا بعد میں ان کو الگ سجدہ کرنا پڑے گا اور اگر کسی شخص نے نماز کے بار کوئی سجدہ کی آیت تلاوت کر دی سجدہ نہیں کیا تو اسی جگہ پر وہ اسی مجلس میں وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور دوبارہ اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور اس کے اندر سجدہ کر دیا تو یہ جو سجدہ ہے یہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گیا کیونکہ مجلس ایک ہی ہے تو ایک مجلس میں جو اس نے بعد میں نماز کے اندر سجدہ کیا ہے وہ پشلی جو آیت اس نے پڑھی تھی نماز سے پہلے ان دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا کیونکہ نماز والا جو سجدہ ہے وہ قوی ہے اور باہر والا جو ہے وہ کمزور ہے تو یہ قوی سجدہ اس کمزور کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا وَإِنْ تَلَحَ فِي غَيْرِ السَّلَاتِ فَسَرِدَهَا اور اگر کسی نے نماز سے پہلے نماز کے باہر تلاوت کی سجدہ کی آیت اور سجدہ بھی کر لیا پھر بعد میں وہ نماز کے اندر دوبارہ اس آیت کو تلاوت کر رہا ہے اب وہ جو پہلے والا سجدہ ہے وہ اس بعد والی آیت کے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا وَإِنْ تَلَحَ فَسَرِدَتُ الْأُولَى جو پہلے سجدہ ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ نماز کے باہر والا جو کمزور ہے وہ نماز کے اندر والا قوی ہے تو وہ اس قوی کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا وَمَنْ کَرَا رہا اور کوئی بندہ ایک ہی مجلس کے اندر آیت سجدہ بار بار تلاوت کر رہا ہے تو اس کو ایک ہی سجدہ کافی ہو جائے گا یعنی بار بار اس پر سجدہ لازم نہیں ہوگا اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جو سجدہ کرنے کے ارادہ کرے تو وہ تقبیر کہے آتھوں کو نہ اٹھائے یعنی اس تقبیر میں آتھوں کو نہ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہے اور وہ سجدہ میں چلا جائے سجدہ کرے یعنی تین وطبعہ سبحان ربی العالی کہے پھر تقبیر کہے اللہ اکبر اور وہ اپنے سر کو اٹھا لے بس یہ اس کا سجدہ مکمل ہو گیا ہے اس میں تشاہد بھی نہیں ہے اور سلام پھرنا بھی نہیں ہے آگے مسافر کی نماز کے احکام بیان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے مسافر سے سفر شریف کرنے والا مسافر مراد ہے تو وہ سفر کون سا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ سفر جس سے احکام متغیر ہو جاتی ہیں السفر اللہ تغیر ہوگی الاحکام وہ یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے ایسی جگہ جانے کا کہ اس بندے کے درمیان یعنی جہاں سے جا رہا ہے اور جو اس کا مقصد ہے یعنی جہاں پر جانے کا ارادہ کر رہا ہے جو اس کے منزل ہے ان کے درمیان تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہو تو یہ مسافت اونٹ کی چلنے کے تبار سے ہے یا پیدل چلنے کے تبار سے ہے جس طرح مسافر سفر کرتے ہیں دن کا جتنا حصہ اتنا حصہ اور درمیان وہ ٹھہرتے بھی ہیں اس سب کو ملا کر تین دن میں جتنا سفر ہوتا ہے اتنا سفر کا اگر کوئی بندہ ارادہ کر کے نکلے تو یہ سفر سفر شریح مراد ہوگا اس میں احکام متغیر ہوں گی ولا مہدبرہ فیدار کے بسیری فیلمائی اس میں پانے کے اندر جو کشتی والا سفر ہے اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ اونٹ کے چلنے والا یا پیدل چلنے والا جو ہے اس کا اعتبار ہے اس کے اعتبار سے جو تین دن بنتے ہیں اس کے اعتبار سے ہم حساب کریں گے تو یہ تین دن کی جو مسافت ہے یہ تقریباً اٹھتالیس میل بندی ہے جو آج کل کے حساب سے ستتر یا ساڑھ ستتر کلومیٹر بندے ہیں تو اتنی مسافت کوئی اگر سفر کرنے کے رہدے سے نکل رہا ہے تو وہ مسافر شریح شمار ہوتا ہے اور اس میں کیا حکم تبدیل ہوتا ہے فرض المسافر یاہندنا فی کلی صلات ربعیت رکعتانی ہر وہ نماز جس میں چار فرض ہیں چار رکعت والی ہے اس میں مسافر کے لیے یہ دو رکعت فرض ہوں گے چار نہیں ہوں گے تو یہ اس کے لیے رخصت ہے اس کے لیے گنجائش ہے تو اس رخصت پر عمل کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے ہمارے نزدیک کے نئے احناف کے نزدیک دو رکعتیں پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے دو رکعتوں پر اضافہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے درست نہیں اگر دو کے مجھے اس نے چار پڑھ لی ہے اور دوسری زکت میں اس نے قائدہ کیا تھا تشاوت کی مقدار بیٹھا تھا تو پھر دو رکعتیں اس کی فرض بھی درست ہو جائیں گی اور جو بعض والی دو رکعتیں ہیں وہ اس کے لیے نفل ہو جائیں گی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن اگر اس نے دوسری زکت میں تشاوت کی مقدار بیٹھا نہیں ہے قائدہ نہیں کیا تو چونکہ اس کی پہلی دو رکعتیں فرض تھیں تو فرض کے آخر میں جو قائدہ ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہے رکن ہوتا ہے تو رکن چھوڑنے کی وجہ سے اس کی جو نماز ہے وہ باطل ہو جائے گی تو یہ جو دو رکتیں پڑھتی ہیں چار رکعت والی کو اس کو قصر کہا جاتا ہے تو یہ جو مسافر ہے یہ قصر کب شروع کرے گا تو کہتے ہیں کہ جب اپنے شہر سے نکل رہا ہے تو شہر کی جو عبادی ہے یا اپنی جو بستی ہے اس بستی کی جو عبادی ہے عبادی سے جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے بعد سے وہ دو رکتیں پڑھنے شروع کرے گا یعنی قصر شروع کرے گا اور وہ اس وقت تک مسافر کے حکم میں ہی ہوگا قصر کرتا رہے گا یعنی تک کہ وہ کسی شہر میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے یعنی کسی جگہ میں اگر وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو وہاں پر پھر وہ مقیم ہوگا جب تک یہ نیت نہیں کرتا تب تک وہ مسافری شمار ہوگا تو جب پندرہ دن یا اس کے زیادہ کی نیت کرے تو فیلزمول اتمام ہو تو اس کو اتمام لازم ہوگا یعنی نماز پوری کرے گا اور اگر اس نے پندرہ دن سے کم کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو پھر وہ نماز پوری نہیں کرے گا قصر ہی کرے گا دور رکھتے ہی پڑے گا اور اگر کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہوا اور اس نے وہاں پر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی اس کا ارادہ یہی ہے کہ میں کل نکل جاؤں گا پر سن نکل جاؤں گا اس طرح وہ نکلنے کا ارادہ کر رہا ہے ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو اس سالت میں اس نے کئی سال وہاں پر گزار دی ہیں یعنی نیت نہیں کر رہا لیکن وہاں پر ٹھہر رہا ہے کسی کام کی ورے سے وہ کام پورا نہیں ہو رہا تو اس کا ارادہ یہی ہے کہ کل نکل جاؤں گا پر سن نکل جاؤں گا تو اس صورت میں وہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی شمار ہوگا وہ دور رکھتے ہی پڑے گیا اور اگر کوئی لشکر دارالحرب میں داخل ہوئے ہے مثلا جہاد کے لیے جا رہا ہے جنگ کے لیے جا رہا ہے تو وہ وہاں پر اگر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرتے بھی ہیں تب بھی وہ مقیم شمار نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پر ان کا مقصود اقامت نہیں ہے جیسے ہی جنگ ختم ہوگی یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ واپس آئیں گے تو وہ نماز کو پورا نہیں کریں گے وہ نماز کا سریع پڑھیں گے مسافر ہی شمار ہوں گے آگے جماعت کا مسئلہ بیان کر رہی ہیں کہ اگر مسافر مقیم کی نماز میں داخل ہو گا یعنی مقیم امام کے پیچھے وہ مسافر اقتضاء کر رہا ہے اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو یہ جو مسافر ہے یہ بھی نماز کو پورا کرے گا یہ نماز پوری پڑے گا مقیم امام کے پیچھے اور اگر یہ مقیم امام کے پیچھے فوج شدہ نماز میں اقتضاء کر رہا ہے تو اس مسافر کی نماز مقیم کے پیشے درست نہیں ہے کیونکہ پہلی صورت میں جب وقت باقی ہے تو جب وقت باقی ہو تو مسافر کی نماز جو ہوتی ہو تبدیل ہو سکتی ہے تو اب مقیم کی اقتداء کی ورس سے مسافر کی نماز بھی دو رکعت کے وجہے چار رکعت میں تبدیل ہو جائے گی اور جس صورت میں فوجتہ نماز ہے تو فوجتہ نماز کا تو وقت باقی نہیں ہو تو فوت ہو گئی ہے تو اس صورت میں جو مقیم ہے اس کی نماز چار رکعت والی ہے اور جو مسافر ہے اس کی دو رکت والی ہے اب اس کی دو رکتیں وہ چار رکت میں تبدیل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے اس لئے اب اس دو رکت والے کی چار رکت والے کی پیشے اقتداز رس نہیں ہے یہ اس کی پیشے نماز نہیں پڑھ سکتا وَإِنْسَلَ الْمُسَافِرُ اور اگر مسافر امام بن رہا ہے وہ موکیمین کو نماز پڑھا رہا ہے تو یہ جو مسافر ہے اس کی نماز تبدیل نہیں ہوگی اس کی دو رکتیں ہی رہیں گی یہ دو رکتیں پڑھ کر سلام پھیر دے گا اور جو مقیمین ہیں وہ پھر اس کے بعد جو دو رکتیں باقی ہیں وہ اپنی نماز پوری کریں گے اور بہتر ہی ہے کہ جو مسافر امام ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد اس طرح کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کرو ہم مسافر ہیں تو اس سے اگر وہ بھول گئی ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کی جات دھیانی ہو جائے گی وہ اپنی نماز پوری کر لیں گے اور مسافر جب اپنے شہر میں آ جائے واپس آ جائے تو جیسے ہی شہر کی عبادی میں وہ داخل ہوگا تو اس کا سفر ختم ہو جائے گا اب وہ نماز کو مکمل کرے گا اگر سے اس نے یہاں پر ٹھہرنے کی نیت نہ بھی کی ہو تب بھی اپنے شہر میں وہ مقیم شمار ہوتا ہے تو وہ نماز مکمل کرے گا اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا ایک وطن ہے یعنی ایک اس کی رہنے کی جگہ ہے ٹھکانہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے مستقل رہا ہے لیکن اس نے وہاں سے منتقل ہو کر کسی دوسری جگہ کو اپنا مستقل وطن بنا لی ہے وطن اصلی جسے کہا جاتی ہیں جہاں پر اس کا ہمیشہ مستقل رہنے کا ارادہ ہے تو جو اس کا پچھلا وطن ہے وہ اب وطن اصلی ختم ہو جائے گا اب وہ اگر سفر کر رہا ہے اور وہ اپنے پہلے وطن میں داخل ہو رہا ہے تو یہاں پر وہ نماز پوری نہیں کرے گا یہاں پر وہ مسافر شمار ہوگا کیونکہ دوسرا جب پچھلا وطن اصلیہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر مسافر نے یہ نیت کی کہ میں مکہ اور منا دو جو جگہ ہیں ان میں پندرہ دن رہوں گا تو اس صورت میں کیونکہ ایک جگہ پر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرنے سے بندہ مقیم ہوتا ہے یہاں پر اس نے مکہ میں اور منا دو جگہ پر ٹھہرنے کی نیت کی یعنی کچھ دن مکہ میں رہے گا کچھ دن منا میں ایک جگہ پندرہ دن نہیں ٹھہرے گا تو یہ شخص مسافری شماروں کا مقیم نہیں ہوگا نماز پوری نہیں کرے گا لیکن یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ جب مکہ اور منا دو الگ لگ بستیاں تھی آج کل چونکہ منا مکہ کے اندر ہی شامل ہو گیا ہے تو اس لئے آج کل اگر ان دونوں جگہ میں کوئی پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ مقیم شمار ہوتا ہے کوئی بندہ اگر سفر میں جا رہا ہے تو اس کے لئے دو نمازوں کو جمع کرنا اس طرح تو جائز ہے کہ جمع سوری جمع فیلی جمع فیلی یا جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑے اور اس کے بعد جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو تو دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑے یعنی آپ نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑے گا لیکن فیل کے تبار سے یا سورت کے تبار سے وہ نمازیں ایک وقت میں اکٹھی ہو جائیں گی مثلا وہ زور کی نماز بالکل جب وقت ختم ہونے والا ہے اس وقت پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جب اثر کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت وہ اثر کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو درست ہے لیکن وقت کے تبار سے نہیں ایک یا وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کر لے یہ ہمارے احناف کے نزید مسافر کے لئے بھی جائز نہیں ہے درست نہیں کوئی بندہ کشتی میں اگر سفر کر رہا ہے تو امام صاحب کے نزید چاہے عذر ہو یا نہ ہو ہر عالت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ انہوں نے اس لئے فرمایا تھا کہ امام صاحب کے زمانے میں کشتیاں وہ اتنی آرام دے ان کی صورت عال نہیں تھی وہ کشتی میں کوئی بندہ اگر بیٹھتا تو اس کا سر سے کراتا تھا اور بہت زیادہ حرکت ہوتی تھی اس لئے انہوں نے مطلقا بیٹھنے کی اجازت دی ہے جبکہ بعد میں جو حالات ہیں ان میں ابھی اتنی زیادہ حرکت نہیں ہوتی بعض اوقات آرام سے بھی بندہ سفر کر لیتا ہے اس لئے صاحبین کا مذہبی ہے لا تجوزو اللہ بیعذرین کہ عذر ہو تب وہ بیٹھ کر پڑے ورنہ کھڑے ہو کر ہی پڑے تو اسی طرح جو باقی سوارییں ہیں ٹرین میں یا اور جو آج کل گاڑییں ہیں اس میں بھی یہ حکم ہے جس طرح صاحبین کہے کہ بندہ اگر کھڑے ہو کر پڑ سکتا ہے کوئی عرکت زیادہ نہیں اور یہ گرنے کا خطرہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑنا ضروری ہے بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑنا جائز نہیں ہے ومن فاتتو صلاتن فی السفری قضاہ فی الحذری رکاتینی سفر میں جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں وہ بعد میں اگر حذر میں یعنی گھر میں آ کر بھی قضا کر رہا ہے تب بھی دو رکتیں ہی پڑے گیا کیونکہ جس وقت وہ لازم ہوئی تھی واجب ہوئی تھی اس وقت دو رکتیں ہی واجب ہوئی تھی اور کسی کی حذر میں یعنی گھر میں جو نماز ہیں وہ فوت ہوئی ہے تو وقت سفر میں قضا کر رہا ہے تو وہ چار رکت ہی کرے گا کیونکہ جس وقت وہ نماز فرض ہوئی تھی اس کا جو سبب تھا اس وقت وہ چار فرض ہوئی تھی تو قضاہ میں بھی وہ چار ہی کرے گا اور سفر کرنا جو رخصت ہے کہ چار رکتوں میں دو رکتیں لازم ہوتی ہیں کے لیے برابر ہے امام شایف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رخصت ہے یہ صرف جو بندہ صحیح کام کے لیے سفر کر رہا ہو اس کے لیے یہ ہے کوئی بندہ اگر چوری کے لیے گناہ کے کام کے لیے سفر کر رہا ہے اس کو یہ رخصت آصل نہیں ہے لیکن جو اخناف ہیں ان کے نزید کیونکہ جو احادیث ہے یا جو نصوص ہیں وہ مطلق ہیں ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ کس کے لیے ہے اس لیے یہ ہرے کے لیے یہ رخصت شمار ہوگی